موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام میکنن جی آپ تمام روحے خیریت سے ٹھیک تھا اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب کے لئے تھے الحمدللہ رب العالمین کیا کیا دیکھیں گے کیا کیا دیکھیں گے کیا ہے یہ یہ وہ ہڈی ہے جو کسائی حضرات توڑ دیتے ہیں میں نے سنا ہے ایک ہڈی کے مطالب جس کو کسائی حضرات توڑ دیتے ہیں میں نے بھی دیکھئے ہیں گائے میں سے پیل میں سے وہ ہڈی نکلتی ہے اور اسی لئے توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر جادو کیا جاتا ہے اس پر جادو ہوتا ہے شاید وہ جنات کی شیعاتین کی پسندیدہ ہڈی ہوتی ہے جو اس کے اوپر کام کروا لیتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے سنا یہ بھی ہے اللہ بھی بڑا استعمال ہوتا ہے فخون سمال ہوتا گردن سمال لکھی تو اللہ پاک محفوظ رکھیں جی کئی ہمارے جو کئی کیا بلکہ 99 فیصد قصائی حضرات جو ہے نا وہ اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں کوئی ان سے مانگے بھی تو نہیں دیتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے میری خود ایک سے بات بھی ہوئی تھی ایک نے مجھے بہت پہلے دکھایا بھی تھا کہ یہ ہوتی ہے وہ ہڈی جس پر جادو کرتے ہیں کالا جادو سکھلی کرتے ہیں اور اس نے میرے سامنے اس کو جو آنا سوڑا تھا بہت بچپن میں مجھے یاد نہیں میں نے بھی دیکھی عام دنوں میں قصائی حضرات وہ علاق کر کے توڑ دیتے ہیں لیکن کوئی پانچ فیصد ایسے ہیں جو گربل کرتے ہیں اللہ بچائے ان کے حتے کیسے چڑھی بھی ہے یار ایک خیال ہی بھی ہے کہ شاید انہوں نے خود ہی ارینج کر لی ہو پیسے دے کے خرید لی ہو یا کوئی خود ہی جانور لائے ہو اس میں سے نکال لی ہو کرنے والے تو کیا کچھ کر جاتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے قصائی حضرات تو نہیں دیتے جتنا مجھے ہے نا بڑے سید زادے بھی ہوتے ہیں ان میں بڑے پیارے بھی ہوتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے اب ہوا کیا ہے سر جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا ہے ان کے دوست ہیں حاصل پور حاصل پور میں ان کے دوست ہیں جن کے گھر میں سے یہ نکلی ہے اور اس ہڈی کی اوپر ان کے دوست کا ان کی دو بہنوں کا ان کے والد ساکھ کا نام لکھا ہوا ہے نکلی کہاں سے ہے اس میں سے یہ کیا ہے یہ ہے ان کے گھر کے اندر چولا چولا آپ اکثر گاؤں انتہاد میں دیکھتے ہیں پرانے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پر لکڑیوں سے آپ کھانا بناتے ہیں نیچے گیپ دیا ہوتا ہے تاکہ انڈوں پر آپ دیجکی رکھ دیں اور وہاں پر کھانا بنایا جائے وہاں تا کون پر شکتا ہے کیسے یہ 24 ہنڈے ایکٹی جگہ ہیں ان کی والدہ ایک دن یہ دیجکی ہٹا رہی ہیں کہ میں جگہ صاف کر لوں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اینٹ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے ہلی بھی ہے ذرا سی وہ ایسی اینٹ کو صحیح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں تو اس اینٹ کے نیچے ایک کپڑے کے اندر ایک مٹکی میں یہ ہڈی جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہے پورا لکھا ہوا ہے پیچھے یہ نکل دی مٹی تو وہی کی ہے اس گھڑے کی دیکھ رہی ہے آپ دیکھ رہی ہے ہاں یہ کپڑا کپڑا لگایا ہے اب اس کے اوپر بھی پرنٹ ہو گئے نام اور اس پوری گائے کی ہڈی پہ ہالوالا کوت ہے یہ پہنچتے ہیں جی ایک سائی بیلن کے پاس جیسی وہ دیکھتے ہیں نا اس کو وہ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ان میں سے زندہ کون ہے ابھی تک ہوئی ہوئی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ کھانے کی جو تپیش اور آگے جادو کا اثر ان پر اتنا زیادہ مطلب جو جو کھا رہے ہیں اور جو نہیں بھی نام لکھے وہ بھی اثر میں آ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہاں رکھا ہے جہاں آگ جلتی ہے جہاں آگ جلتی ہے جہاں گرمائش پہنچتی ہے اور جہاں گرمائش پہنچتی ہے وہ چیز اور شاید ایکٹیو ہو جاتی ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کھانے میں اس کا اثر جاتا ہوگا آگ میں جاتا ہوگا بتا رہے ہیں جس دوست کی فیملی ہے نا یہ اس دوست کا دو بار ایکسیڈنٹ ہوا ہے کار سے اور ایسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک بار تو کار کو کاٹ کے نکالنا پڑا ہے ہوئی ہوئی اللہ 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 ایسے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کو نکالنے کیلئے نا کار کو کاٹا گیا ہے وہ نہیں تھے جو کٹر آتے ہیں جی جی سمجھئے میں یار اس سے کاٹا گیا ہے تب نکالا گیا ان کو باہر کیا کیا دیکھیں گے اللہ پاک کیا کیا دکھائیں گے سنا تھا جی سب سنا تھا یہ آپ کے سامنے یار دیکھو پھر بھی کیا فائدہ ایسا کرنے کا دیکھو اللہ نے پھر بھی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے میں آپ کو عرض نہیں کرتا کہ سنی بھی بات الگ ہوتی ہے دیکھیں این ال یقین علم ال یقین حق ال یقین این ال یقین آپ نے پڑا ہوتا ہے کہیں کہ جی آگ سے انسان جلتا ہے علم ال یقین آپ کے سامنے کوئی آگ بھی جل جاتا ہے حق ال یقین آپ خود آگ سے جل جاتے ہیں تو بشمش سوچ کر لگا تو وہ جو حق ال یقین آپ کو خود جلنے سے ہوگا وہ این ال یقین یا علم ال یقین سے نہیں ہوگا تو یہ تین فرق ہیں اب کیا گزر رہی ہے کیا ماحول ہوگا کیا حال ہوگا دیکھ کے آپ کسی چھوٹے بچے کو بھی دکھا دیں گے نا وہ اس کو اچھا نہیں محسوس ہوگا دیکھ کے اتنی بڑی ہڈی اس کے اوپر پوری فیملی کا نام لکھا ہوا ہے اور کہاں رکھا ہوا اچھا ان بزرگ نے کیا پتایا کہ یہ آپ کے قریبی نہیں رکھا ہے اچھا بسی بات ہے بہت ہی قریبی انجھ پر گھر گھر بندہ لگتا ہے کوئی چولے کچن تک کون پہنچ سکتا ہے اور وہ بھی بھی کھڑا کھو دے گا اس کو ٹائمنگ پتا ہوگی کہ کس وقت یہ مذہب آپ ناشتہ بنتا ہے ہمزان میں ساہی راج کچن میں کام ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں جیسے آپ پنجاب کا حاصل کو بتا رہا ہے یہاں تو گھنٹو گھنٹو چلتی ہیں چیزیں اور یہ پھر کیسے کر سکتے ہیں اور پھر کھدائی ہوئی پھر برابر بھی کہے اس کو اب ایسی دیکھیں شرم کی بات ہے اور پھر کیا پائدہ ہوگا اللہ نے پھر پروٹیکشن دی ہوئی ہے نالت ہے سے لوگوں کے اوپر ہیں اب جی میں نے یہ دیکھا میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جو میں نے حق الیکین کی مثال دی تھی آپ کو اسی لیے دی تھی کہ گزرے ہم دیکھا آنکھوں سے کہ جو جادو کر رہا ہے وہ کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہے جلن گجرا والا میں اچھا بھے ٹھیک ہے آپ کا تو یہ حال ہے کٹس لگ رہے ہیں آپ کو آپ کے گھر میں دھماکے ہو رہے ہیں دس روپے کے نوٹ کے اوپر قاویز آ رہے ہیں لکھے ہوئے ٹھیک ہے لیکن جو کر رہا رہے ہیں آپ ان کا کیا حال ہے ان کا بھی برا حال ہے تو جو برا حال ہے تو پھر کیوں کر رہا رہے ہیں کیا ملا تمہیں کر کے پتہ نہیں میری بھی زمین حیدر آباد میں کتنے واقعات آپ کے پاس انڈیا میں اس سسر داماد اس سسر صاحب خود ہسپٹل پہنچے حال دوری معافی تلافی کی ایک سیٹھ کی ہے باد میں انہوں نے آت اللہ کا شکر ذریعہ ہمیں بنایا تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر تو ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر تب تو چلو ایک بات سمجھ آتی کون ہے جو نہیں گیا یہ کون ہے جو نہیں جائے گا یا سجاد ایک بات میں اس مجھ میں نہیں آئی یہ جو یہ لوگ کرتے جو یہ جالس لوگ ہیں ان کو کبھی اس خوشی کا مزہ ملا نہیں ہے شاید جو کبھی کسی کے ساتھ مدد کرنے میں کسی کے ساتھ تو یہ کبھی نہ کرے شیراز بھئی غصے میں غصے میں انسان ہو جاتا ہے پاگل اس کے عقل پہ پڑ جاتا ہے پردہ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور پھر اندر سے جو اس کی انا ہے نا جو میں وہ اس کو اور بوشٹ کر رہی ہوتی شیطان صاحب آپ کو لال آ کے وہ پکچرز دکھا رہے ہوتے ہیں جو صرف نیگٹیو ہوتے ہیں غصے میں آپ کو کچھ پوزیٹیو نظر ہی نہیں آتا آپ کو اگلے کی 99 اچھائیاں بھلا دے گا وہ ایک غصے ایک غلطی جو ہے نا اس کی اب کیا ہوتا ہے آپ غصے میں اس طرف پہن جاتے ہیں بدلے میں کیا کہتے ہیں نفرت میں کہ آپ یہ تک کر جاتے ہیں یا غصے آپ کو غصہ کسی پر آپ اس سے بات کر کے مسئلہ کے حال کر دو اور میں جی تم سے یہ پراملوم ہے یہ پریشانی ہے یہ کیلئی لیکن یہاں تک کیوں پہنچتے ہیں میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اسی لئے کہتے ہیں چمیم ساتھ یا ماشاءاللہ غصے سے بچو پیاری نبی نے فرمایا ایک صحابی نے کہا میری کچھ نصیر فرمائی نہ نے فرمایا غصہ نہ کرنا غصہ نہ کرنا اب غصہ کیا مطلب کتنی مثال ہیں غصہ ایک آگ ہے غصہ کل کو کھا جاتا ہے غصے نہ کبھی کوئی فیصلہ مت کرو غصے سے بچو غصہ ہے تو بیڈز بیڈز پانی پی لو مطلب اس سے بچنا ہے ہمیں اور میں جہاں تک سمجھاؤنا کہ یہاں تک لانے کے پیچھے شروعات جو ہوتی ہے وہ غصے کے ہوتی ہے چاہے اس کو آپ حسد کہلیں چاہے آپ اس کو جلسی کہلیں کچھ کہلیں لیکن آپ کو یہاں تک کیا پہنچا دیتا ہے ایک سٹیپ بس آپ شیطان کی طرف بڑھتے ہیں پھر کھچے چلے جاتے ہیں تو میں ارز کر دوں دیکھتے ہیں جی پہنچ جاتی یہ بات میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے جو کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں دو ہوتے ہیں میرا تو مشورہ ہے آپ کو چھوٹا سمجھ کے تھوڑا سے تجربے بنا پر میں آپ سے ارز کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں معافی طلافی کر رہے ہیں یقین کریں میرا آپ کو مشورہ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ ہے میری کہ انسان ہے ٹھیک ہے آپ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ میں انسان بہگ گیا غصہ آ گیا اس چیز کا تو آپ صرف اسلام میں نہیں دنیا کے ہر مذہب میں سختی سے منا اور بڑے سخت الفاظ ہیں یہاں بھی اللہ معاف کرے وہاں بھی تو مجھ سے غلطی ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں جن سے مجھ سے ہو گیا میں ان کے ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے میں معافی مانگتا ہوں ان کو کچھ دینا پڑے نا آپ مجھ سے یہ لینے مجھے معاف کر آپ مجھ سے یہ غلطی ہو کہ میں معافی چاہتا ہوں معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے کمزور بندی کا کام نہیں ہوتا معافی مانگنا طاقتور کا کام تو میرا تو آپ کوئی مشہور ہے آپ معافی تلاف کر لیں اور جن دوست کے دوست نے ہمیں بھیجا ہے جن بھائی کے دوست میں وہ جو بھائی ہیں جن کے اصیدنٹ ہو ہے دو بار اللہ نے زندگی دی ہے گاڑی کو کاٹ کے نکال ہے سجاد اللہ نے ماشاء لوگ نیکی ہوگی علیم جوہ ہوگی جت پروٹیکشن میں یہ چیز بھی بہار یہی کوشش تھی ہے رہے گی جیسا جو سرکار مدینہ نے فرمایا آپی جو سنت اس سے بڑھتے کچھ اور آپ کی سنت کیا ہے ماف کر دیں تو میرا ان کو تو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ معافی طلاف کر رہے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ماف کر اللہ پاک پسند فرماتے وہ جو کر رہا ہے جس نے یہ کیا اس نے آپ سے زیادہ اپنا زیادہ نقصان کیا 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 یار ترکی میں کہتے ہیں ہر ملک کی اپنی کہاوت ہوتی ہے ترکی میں کہا جاتا ہے جو جادو کرتا ہے اللہ پاک کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے اللہ پاک ہمارے یہ تب کیا جاتا تھا جب سمجھ نہیں تھی اچھائی برائے میں فرق نہیں تھا صاف گندے میں فرق نہیں تھا سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ پاکی نا پاکی میں فرق نہیں تھا کچھ نہیں جب پتا تھا تب اس کا کام عمل کیا جاتا اور افسوسر کی بات آج گلو کرتے اب بس وہ کہتا ہوں میں غصے سے شروعات ہو کہ کہاں پہن جاتا ہے تو یہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ کرنا تو دور سوچنا تو اس کا خیال بھی نہ آئے کچھ کام ہوتے نا یہ میں نہیں نہیں کرنا یار موت آج میں یہ نہیں کرنا صحیح آپ کے اندر فیصلے کرنے ہوتے ہوتا نہیں یہ کرنا ہی نہیں اور اگر بچے ہیں تو یہ نوجوانی کو فیصلے کرنے پانچ چھے کام تو کرنا ہی نہیں اور یہ یہاں تک جو پہنچ ہے اس لیبل تک میں صرف اللہ اپسے دعا ہی ہے کہ اللہ پاک ان کے دل میں بہت خیال دال دیں کہ کیا کر رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کس لیبل پہ پہ انسان ہیں اب وہ بس کسی طرح اللہ کرے نرمی آجائے دل میں ایک تھوڑا سا ندامت ہو جائے کہ میں کیا کر دیکھیں یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہماری ذات سے کسی کو تقریف نہ پہنچ کسی جاندار جانور کو درفتوں کو پودوں کو انسان تو دور انسان تو اشریف المخلوقات ہیں رب بستے انسان کے دل میں اللہ پاک کا گھر کیا ہے دل اور خاص کر ٹوٹا ہوا دل تو جس کے دل میں رب ہیں آپ اس کو نقصان پہنچ آ رہے اور نقصان بھی کیسا اللہ معاف کرے جادو کا آپ کوئی بات اگر ناغوار ہے کچھ آپ اس تک پیغام پہنچ دو یار عدب کے ساتھ بے عدبی نہیں عدب کے ساتھ اور آپ کہاں کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے اللہ معاف کرے فرمایا نیگٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہے فوجیٹیویٹی کم ہوتی جا رہی میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ قیامت بھی آنی لیکن اپنے آپ کو ان لوگوں میں شریک مت کریں یار غلطی سب سے ہوتی ہے آپ بھی کہلیں مجھ سے ہو گئی اس طرف آ جائیں ایک طرف آ جائیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو تو اللہ کہرے بات پہنچ جائے بات میں ان لوگوں نہیں دکھر آگے جو اللہ تعالی نے جنت ایک چیز رکھی اس کے لئے یہی سوا کما کر جانا جہنم کی آگ کیوں لکھے جا رہے دیکھیں نہ میری جن کے ساتھ ہوا ہے نہ میری ان سے بھی ملاقات ہوئی نہ خون پہ بات ہوئی اور جن نے کروایا ہے میں ان کو دنی جانتا میری لئے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے لئے ایک بھیک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں اللہ معاف کرے کیا کر رہے ہیں اور ایک بچارے بھگت رہے ہیں اللہ کرے بات پہنچ جائے محسوس کر لیں کوئی کتابی بات شیئر نہیں کی میں نے آپ سے کوئی سنائی بات شیئر نہیں کی آپ بیتی شیئر کی آپ جو دیکھا آنکھوں سے جو سونا کانوں سے وہ بتا رہا پھلا دیزو جازت زندے کے لئے انشاءاللہ اللہ السلام